سورہ فاتحہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جس کو ہم اور آپ کم سے کم دن میں دس مرتبہ ضرور پڑھنے کی تاقید آئی ہے یعنی اگر یوں کہا جائے کہ ہر روز وہ کونسی سورہ ہے کہ جس کا دس مرتبہ کم اس کم پڑھنا واجب ہے تو وہ سورہ فاتحہ کتاب ہے یعنی جسے ہم سورہ الحمد کے نام سے بھی جانتے ہیں جو پہلا سورہ قرآن مجید کا ہے اور اس کے وظائف کے حوالے سے اگر بیان کیا جائے تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند عالم نے اس سورہ کو اگر قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ قرار دیا جسے سبہ مصانی بھی کہا جاتا ہے اور اس کے اندر خداوند عالم نے وہ رموز چھپائے ہیں جسے اسماء الہیہ بھی کہتے ہیں اور یقینت اس کے کرشمات کے حوالے سے بس یہ کہا جائے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت ساری روایات اس کے حوالے سے موجود ہیں مثلا خود ابو سعید خضری سے روایت ہے حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے مستدرک میں اس کی روایت مل جائے گی آپ کو اس کو تفسیر کثیر میں مل جائے گی اس کی روایت اور وہ کیا ہے فاتحة الكتاب کہ فاتحة الكتاب کیا ہے شفاؤن من کل دائن یا فیہا شفاؤن من کل دائن یعنی الفاتحة الكتاب یہ دون روایت ہے اور اس لحاظ سے یعنی ہر بیماری کا اعلاج اگر کسی چیز میں ہے تو وہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ الحمد میں ہے اور یقینی طور پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مجھے تاجب ہے کہ سورہ فاتحہ کسی مردے کے اوپر پڑھی جائے اور وہ زندہ نہ ہو جائے یعنی یہ اس کی کرشمے کی وضاحت کر رہے ہیں یعنی اس کی افادیت کو بتا رہے ہیں اور پھر اسے تریاخ کے نام سے بھی یاد کیا گیا رسول اکرم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی اس سورے کو تریاخ کے نام سے بھی یاد کیا کہ جب ایک موقعہ اور ایک صحابی نے کسی نے صاحب نے اس کو کاٹ لیا اور جب صاحب نے اسے کاٹ لیا تو پھر اس خاتون نے جس نے بتایا تھا کہ اس کو صاحب نے کاٹا ہے تو صحابی نے اس پہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس میں شفایاب ہو گیا تو رسول خدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لا کے بتائے گئے اس واقعے کو تو آپ نے اس وقت اس کی تعاید کی کہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ وہ سورے ہے کہ جو تریاخ کا کام کرتی ہے یعنی صاحب کے اور بچھو کے اور ان کے کاٹے کے علاج کے طور پر بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں یعنی رات کو اگر سورہ الحمد کی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے سوئے تو رات بھر اسے ہر قسم کی شیطانی اور آفات سماوی عرضی سے تحفظ مل جاتا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو یہ سورہ فاتحہ بڑی ہی مجرب سورہ ہے اور یقیناً اس کے حوالے سے لیکن یاد رکھا کریں کہ ہر دعا کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کو دعا کے اوپر رکھا کیجئے دعا ساتھ ساتھ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا یقیناً یہ عمل بہت مجرب ہے رحم اللہم نقرأ الفاتحہ